السلام علیکم everyone this is Ali from maxtech تو بڑی دیر کر دی مہربا آتے آتے تو یہ ڈائلوگ فیلال سیٹ ہوتا ہے عونر کے اوپر اب پچھلے دو سال سے ویٹ کیا جاتا تھا کہ عونر دوبارہ سے پاکستان میں واپس آئے گا تو فائنلی بھائی وہ ٹائم آ گیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ غلط ٹائم پر انٹری ہو جاتی ہے مطلب یہ ایک ایسا سائی ڈیرو بن گیا مارکیٹ کا کہ اس نے بڑے غلط ٹائم میں انٹری کر دی ہے تو جیہا دوستو لاسٹ ٹیک بول چالے میں نے بتایا کہ عونر شاید اپنے بجٹین سیگمنٹ کے کوئی فون لانچ کر سکے تو فائنلی عونر نے لانچ کر دی ہے اپنے عونر ایک سکس اور عونر ایکس فائف میں اپنے اوپینین کی کلیرلی بات کروں گا کہ یہ ڈیوائسز کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں اور ساتھ کے ساتھ آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنس سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک فیڈبیک ویڈیو ہے اوپینین ویڈیو ہے برینڈ کو بھی پتا لگنا چاہیے کہ بھائی ان کے بارے میں آرڈینس کیا جانتی ہے مطبع اگر خریدار ہے اس کی کہہ رہا ہے اور ایک ایزا ٹیسٹر ٹیک ٹیسٹر مطبع ڈیوائس کو ٹیسٹ کرنے والا بندہ کیا رائے رکھتا ہے اور آگے فیوچر میں ان کو مارکٹ کو کیسے ٹیکل اوٹ کرنا ہے کیسے نہیں تو ایہوپ آپ کو میرا یہ اوپینین پسند آئے گا اور مجھے بھی آپ لوگ کے کمنٹ سیکشن بہت پسند آنے والے ہیں اگر پوزیٹیو ہوئے تو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کے ساتھ نوٹیفکیشن ویڈ آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں ویل دوستو اس سے پہلے کہ ہم لوگ فونس کی بات کریں پہلے بات کرتے ہیں کچھ ریکیپ کی ریکیپ یہ ہے کہ بھائی آنر جو ہے نا دوہزار انیس بھی اس تک تو پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے ٹیکل آؤٹ کر رہا تھا مارکٹ کو لیکن اس کے بعد ہواوے کو بین لگ گیا ہواوے کے بین لگنے کے بعد آنر سب برینڈ تھا ہواوے کا تو یہاں پر آنر بھی اسی زد میں آ جاتا ہے لیکن ہواوے سمجھ دا رہا ہے اس نے ٹائم سے ہی جو ہے نا آنر کو سپرٹ کر دیا اب اگر آپ کے مائنڈ میں یہ کنفیوزن ہے کہ آنر کے فونس میں پلیس سروسز نہیں ملیں گی گوگل پلیس سروسز نہیں ملیں گی پلیسٹور کی سروسز نہیں ملیں گی تو ایسا نہیں ہے بھائی گوگل کی جو ساری پروڈکٹس ہیں وہ آپ کو آنر کے اندر سپورٹ ملتی ہے تو آپ ایزا مدب اگر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ہواوے والے ڈیوائس میں اگر کوئی گوگل سروسز نہیں ہے تو آنر میں نہیں ہوگی تو اب ایسا نہیں ہے آنر ایک انڈیپینڈنٹ الگ سے برینڈ ہو چکا ہے ان کی اپنی الگ پالیسی اگر آپ آنر کا کوئی فون بھائی کرتے ہو تو آپ کو پلیسٹور کی سروسز جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی گوگل پلیس سروسز جرور ملیں گی اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ جو پاکستان میں ڈیوائسز لائی گئی ہیں تو بھائی آنر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ بجیٹ ریس سیکمنٹ کی ڈیوائس ہے پاکستان کی مارکیٹ بھائی اتنی ان ایون ہو گئی ہے کہ جو بجیٹ ریس سیکمنٹ بیس ہزار کا تھا وہ آپ تو چالیس ہزار میں ہونا تھا اور یہ چیز آپ لوگ کو بھی اب سمجھ جانی چاہیے ریلائز ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی فون پہلے بیس ہزار روپے کا خرید دینا تھا آج وہ آپ کو پینٹس چالیس ہزار روپے سے نیچے نہیں ملے گا یہ آپ کو بھی منٹلی پرپیر ہونا ہے تو ہم بات کرتے ہیں ان دو فون کی کیا سپیسیفیکیشن ہے پھر میں بات کہتا ہوں اپنے اپینین کی سب سے بات کرتے ہیں دونوں فون کے دسپلے کی تو یہ ٹی ایف ٹی پینل سیون ٹوینٹی بی بگزل سکس پائنٹ فائنچز کے ایک نورمل ڈسپلے ہے ایکسٹر آرڈنری نہیں ہے مطبق کوئی پریمیوم لینس یا کوئی ہائر ریفریش ریٹ نہیں ہے اور اس کے بعد اگر ہارڈویر کی بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میڈیا ٹیک ہیلیو جی ٹوینٹی فائیو لگایا گیا ہے اب جو آنر ایکس فائیو اس میں گو ایڈیشن ہے اور اس کے ساتھ تھی جو ہے نا آپ کو جو آنر ایکسکس ہے اس میں ایک پروپر ایڈیشن ملتا ہے میجک یو آئی ان کی اپنی ہے آنر کی خیروہ ایکسپیرینس کرنے کے تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ بہت نارمل سا ہارڈویر ملتا ہے مطبق اس میں ڈی ٹو ڈی یوزیج بھی اتنا بیٹر ہونے والا نہیں ہے میں آپ کو ایک پہلے کلیر کہہ دوں یہ بہت سے نارمل یوزیز کے لیے جو کہ صرف ورسر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا ایک وٹس اپ یا فیس بک کی اپ چلانا چاہتے ہیں یا ملٹی ٹاسکیں یہ والا ہارڈویر ٹیکل آؤٹ نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو آنر کا ایکس فائیو ہے یہ پاکستان میں دو جی بھی بتیس جی بھی لانچ کیا گیا ہے آگے چل کے پرائیس کی بھی بات کرتے ہیں اور آنر ایک سکس چار جی بھی چونسٹر جی بھی چار جی بھی ایک سو اٹھائیس جی بھی کا ویرینٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے وہیں پھر کیمرہ کی نظر ڈالتے ہیں نا دونوں فونس فرنٹ سائٹ پر فائیو میگا بکزل ہے بھائی دو ہزار تہیس ہم لوگ تقریباً میڈ میں پہنچنے والے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ برینڈز فائیو میگا پکزل سے کیا نکالیں مطلب کون سا جوس ہے جو فائیو میگا بکزل سے نکلتا ہے اور مطلب کیمرہ سینسر کی کوالیٹی بیٹر نہیں کر رہے تو یہ چیز آپ کو دونوں فونس میں دیکھنے کو ملے گی اب میں کیمرہ کی بات کرتے ہیں جو اونر ایک سکس ہیں آپ پر مین سینسر تو پچاس میگا پکزل کا کلیم کیا جا رہا ہے بھٹ یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس کرنے کے بعد ہی آپ کو صحیح طریقے سے بتا پاؤں گا بھٹ مجھے نہیں لگتا کہ ہارڈویر اچھا ہے تو یہ پچاس میگا پکزل آپ کو وہ الٹرہ ایج ڈی والی یا پچاس میگا پکزل والی فوٹوز پروائٹ کرے بس یہ ویسے ہی ہارڈویر ہوں گے یا ویسا ہی کیمرہ ہوگا جیسا کہ ہمیں انفین ایکس ٹیکنو کے بجٹ سیگمنٹ میں ہاٹ سیریز ہی میں اور ٹیکنو کی جو وہ پوہ سیریز ہے اس میں جو کیمرہ سینسر ملتے ہی وہ ہی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اونر ایکس فائیو کے ریر سرائیٹ پر سنگل کیمرہ جو کہ آٹ میگا پکزل کا ہے تو یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ہوتی ہے دونوں فونز کے اندر پانچ سار ایمیس کی بیٹری ہے فاس آج دونوں فونز سپورٹ نہیں کرتے ہاں بس ایک میں مایکرو اس بی ہے جو کہ ایکس پائیو ہے اور ایک میں ٹائپ سی ہے جو کہ ایک سکس ہے تو یہ ڈیفرنسز ہیں دونوں فونز میں دیکھنے میں بھی سیمیلر ہیں لکوائز بس کچھ نہ کچھ ڈالا گیا ہے بٹ اگین یہاں پر پولی کورپنیٹ کا ستف ہے ڈیزائن کو کیا کرنا ہے بھائی جب اندر ہی کچھ نہیں ملتا یا ڈسپلے میں کچھ نہیں ملتا تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں میں تب میں کریٹیسائز پروڈکٹ کو کر رہا ہوں not برینڈ پولیسی انفورشنیٹ پاکستان کے اندر بہت حلات عجیب ہیں اس کی وجہ سے میں پرائز کو اس طریقے سے ٹیکل آؤٹ نہیں کر مطلب کریٹیسائز بھی نہیں کر پاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نئے میں تو آپشن نہیں مل رہی اور آپ لوگ بھی منٹلی پریپیر ہو جانا چاہیے کہ بھائی جو بیس تیس ہزار روپے کی چیز آتی تھی نا وہ آپ چالیس پچاس ہزار روپے کی ہو چکی ہے یہ ریلائز ہو جانا چاہیے بڑ برینڈ کو بھی یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ بھائی چالیس پچاس ہزار روپے آدھا لاکھ روپے بنتا ہے پاکستان میں کوئی نہ کوئی تو موں متھے لگنے والی ڈیوائز دے دونا بہت بلکل چونہ دونا نہ لگا یہ بھی چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی پرائیس کی بات کرتے ہیں تو جو آنر ایک سکس کے دو ویرینٹس ہیں ایک چار جی بی چونسٹھ جی بی ہے جو کہ اکتالیس ہزار روپے ہمیں رکھا گیا ہے اور اس طریقے سے چار جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی کا ویرینٹ ہے جو کہ اراؤنڈ چیلس سنتالیس ہزار روپے میں آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک سوائیس دو جی بی بتیس ہزار روپے کا پرائیس رکھا گیا ہے اب اس پرائیس سیکمنٹ میں اگر میں سیریسلی میں دیکھتا ہونا تو بھائی تین ہزار روپے سے لے کے پچاس ہزار روپے تک بہت اچھے یوز فون بھی ملاتے ہیں امپورڈڈ فون بھی ملاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر نان پی ٹی بھی کوئی ڈیوائیس بھائی کرتے ہونا ٹھیک ہے کوئی سیکنری ڈیوائیس آپ کے پاس چھوٹی ہی پڑی ہے تو آئی ٹھنک آنر کی ان ڈیوائیس سے آنر کیا اس پرائیس سیکمنٹ کی اگر کوئی بھی ڈیوائیس تیس سے چالیس ہزار روپے میں دو بتیس میں ہے تو میری نظر میں وہ اپنے پیسوں کے حساب سے ٹھیک نہیں ہیں وہ ایکسپیرینس بیٹر نہیں پروائیڈ کریں گی چاہے وہ کسی برینڈ کی ہو ریڈ می بھی وہ جس کی بھی ہو اور اس دن کے سے تین جی بھی بتیس جی بھی کے بیٹرینٹ بہت سارے جو برینڈز ہیں وہ تو خیر بیچ رہے ہیں چالیس ہزار سے پچاس ہزار میں لیکن آنر کو اس چیز کا دیتے ہیں کہ جو چار ایک سے اٹھائیس لے آیا بھئی انفرشنیٹ ایو ایم سی سٹوریج اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی ڈیوائیس میں نہیں چلیں گے اور سیون ٹوئنٹی پی پیگزلز آپ پروائیڈ کر رہے ہیں میں پھر سے یہ کہوں گا کہ یہ غلط ٹائم کی انٹری ہے اور غلط ڈیوائیس کے ساتھ آپ کی انٹری ہے اس سے اچھا آپ آنر ایکس ایٹ کے ساتھ انٹری کرتے ہیں چاہے ساٹھ سترہزار روپے میں انٹری کرتے ہیں سہزار میں انٹری کرتے ہیں تب بھی آپ کو تھوڑا سا بہتر بزنس مل سکتا تھا لیکن یہ جو بجیٹ رین سیگمنٹ والی ڈیوائیس آپ لے آئے ہیں نا سٹارٹنگ ہی آپ کی جب تھنڈی ہوگی نا تو لوگ آپ کی دوسری بار ڈیوائیس پر انویسمنٹ نہیں کریں گے یہ لائٹر نوٹ پر میں ابھی فیلال لائٹر نوٹ آئی ہے میرا لائٹر نوٹ پر میں اپنے 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 دے رہا ہوں جب میرا ہارڈر نوٹ آئے گا تو میں ڈیوائیس خرید کے پھر میں رحمان بھی کر سکتا ہوں اللہ نے بہت کچھ دیا ہویا الحمدللہ لیکن یہ لائٹر نوٹ ہے تو اس کو تھوڑا سا سمجھیں لوگوں کو تھوڑا سا بینیفٹ دینا پڑے گا آپ کو مارکیٹ ریگین کرنے کے لیے کچھ سبسیڈری ڈیوائیس پاکستان میں دینی پڑے گی ادر وائز وہی حال ہوگا جو کہ بہت سارے برینڈز کا آلرڈی ہو چکا ہے اگر آپ اپو کو دیکھو تو مارکیٹ میں فیلال وہ شیئرز نہیں ہیں جو کیسے تین سال پہلے تھے اس سرکے سے اور بھی برینڈز ہیں میں سپیسی برینڈ کی بات نہیں کرتا تو مارکیٹ کو ٹیکل اوٹ کرنا ہے تو پاکستانی پریوریٹی ہے پرائیس پرائیس کے ساتھ آپ سپیسیفیکشن بھی مانگتے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کو جتنا پانچ سال سات سال میں ہم نے سیانہ کرنا تھا نا سمجھدار کرنا تھا وہ ہم نے کوشش کر کے کر دیا ہے اور اس طرح مارکیٹ میں جو فلو ہے وہ ایمپورٹڈ یہاں اگر آپ لیٹس سپوز پچاس ہزار روپے ہیں میں آپ کو پچاس ہزار روپے آپ کے ہونر ایکس کی پرائیس کی بات کرتا ہوں آئی فون ایکس مل جاتا نا بھائی اتنے بیس ہم چلو نون بیٹی اے بھی تو کچھ بات نہیں پچھے ایپل لگا ہوا ہے آئی فون کا ڈسپلی ہے آئی فون کا کیمرہ ہے تو آپ کے فون کو کون پرچیس کرے گا تو یہ مائنڈ میں رکھنا ہے بس یہ میرا لائٹر سار نوٹ تھا باقی آپ لوگوں کی جو اپینین ہیں آڈینس کی جو اپینین ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اور اگر کوئی افیشل بندہ ہونر میں سے یہ دیکھ رہا ہے فرگاٹ سیکھ اس طرح کے فون سے بہتر تھا کہ آپ اپنے میڈ پریمیم رینج کے یا چالو میڈ اپر رینج کے کچھ اچھے فون لے آتے تاکہ لوگوں کا ایکسپیرینس بیٹر ہوتا آپ کی ڈیوائس کے ساتھ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ بجڈن سیگمنٹ میں بھی کھیلتے اب وہ دور چلا گیا جب بجڈن سیگمنٹ سے اٹھایا جاتا تھا چیزوں کو اب آپ کو میڈ پریمیم رینج سیگمنٹ سے اٹھانا پڑے گا کیامرا اچھا دینا پڑے گا نہیں تو لوگ دوسری بار آپ کی ڈیوائس نہیں خریدیں گے اگر آپ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کی ڈیوائس کمپیٹ کر رہی ہیں ریال می کے سی تھرٹی سی تھرٹی تھری اور سی تھرٹی فائیو وہ بھی کوئی اتنی عالی چیز نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں تو اس کو کمپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور غلط بات یہ ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں پاکستان میں ڈیسٹریبیٹر کے تھرور آپ لوگ کے اپنی آر انڈی کوئی نہیں ہوتی آپ لوگ ریسرچ نہیں کرتے کہ پاکستانی یوزر کیا خریدنا چاہتا ہے دیکھو بھی خود بھی ریسرچ کرو تاکہ برینڈ ویلیو بنے اور یہ جو کمیشن ایجنٹس ہوتے ہیں یا جو آپ کو فیکٹری لگا کے دیتے ہیں ان کا پرسنل مفاد یہی ہوتا ہے کہ بس پیسہ پیسہ اور پیسہ لوگوں کو تو بینیفٹ نہیں دینا بٹ برینڈ ایمیج بنتا ہے برینڈ کی اپنی ویلیو سے تو وہ بنانے کے لیے آپ کو اچھی ڈیوائسی دینی پڑیں گا ہیوپ میرا اپنین آپ لوگوں کو کلیر اپنین پسند آیا ہوگا بس امید کرتا ہوں کہ آپ کی میں نے دل ازاری نہ کی ہو اگر کی ہے تو تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے اس کو اگنور کر دیجئے گا میں بھی اگنور کرتا ہوں آپ کی ڈیوائسیز کو تینکیو سو مچ فور آج کی ویڈیو کے لیے بس امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ خیلیت سے ہوں گے پاکستان پین آباد اللہ حافظ